اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نظرین اکرام آج کی اہم ویڈیو میں ہم گفتگو کرنے جارہے ہیں آسیم اظہر کے بارے میں آسیم اظہر پاکستان کے مشہور سنگر اور سانگ رائٹر ہے مختصراً آسیم علی اظہر کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا تعلق کراکی سے ہے اور پچیس اکتوبر انیس سو چھانوے کو کراچی میں پیدا ہو والد کا نام اظہر حسین اور والدہ گلے رائنہ ہے آسیم اظہر کو ابتدائی عمر میں سٹارڈھم کی وجہ سے پاکستان کا جسٹرن بائر بھی کہا جاتا تھا پر فارمر کے طور پر اپنے کیریئر کے آغاز یوٹیوب سے کیا عوامی شخصیت بننے سے قبل آسیم اظہر نے اصری مغربی گانے متدر بار گاہے پاکستان اور انڈیا کے معبین تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے ان کا ریکارڈ منصوبہ ان کی کمپنی ینورسل میوزک انڈیا کے ساتھ بند کر دیا گیا دبئی کے کے پی ایس اے میں آپ کو بیس ٹائلش پرفارمر کا اے واج ملا آپ کی والدہ گلے رائنہ بھی ایک اداکارہ تھی آپ کو زیادہ شہرت کوک سٹوڈیا نائن میں گائے گانوں کی وجہ سے ملی اس کے بعد پی ایس ایل فائف میں آپ نے علی اظمت آریف لوہار اور حارون کے ساتھ مل کر تیار ہیں سونگ بھی گایا اکثر خبروں میں ان رہنے کی وجہ ہانیا آمر کے ساتھ آپ کا چکر تھا یہ کہا جاتا تھا کہ وہ جلد ہی انگیجمنٹ کرنے والے ہیں لیکن کوئی واضح اعلان نہیں کیا گیا لیکن پھر دونوں کے درمیان اختلافات شروع ہوئے اور دونوں دور ہوتے چلے گئے پھر ہانیا آمر نے آسم اظہر سے اظہار لا تولکی کر دیا ساتھ جولائی دو ہزار اکیس کو آسم اظہر کی میرب علی کے ساتھ انگیجمنٹ کے بارے میں خبریں فیلائی گئیں جس پر آسم اظہر نے اظہار ناگواری کیا اور کہا کہ اس طرح کی خبریں میرے تعلقات کو خراب کر سکتی ہیں اور فین سے درخواست کی کہ برائے میروانی ایسی خبروں پر بلکل توجہ مت دے انہوں نے یہ ٹویٹ میں لکھا کہ میرو علی میرے لیے بہن کی طرح ہے بلکل بہن کی طرح ہے اور ہمارے درمیان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم صرف دور صرف دوست ہیں لیکن بیس مارچ دو ہزار بائیس کو انہوں نے میرو علی کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے اپنے فین سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اللہ کے فضل اور والدین کی دعاوں سے اپنی منگنی کی آناؤنسمنٹ کر رہے ہیں اللہ ہمیں اپنی افاظت میں رکھے اور یہ خوشیاں ہمیشہ قائم و دائم رکھے آمین ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا الحافظ